ایسا مددہ ہوں کہ میں ان سے بہت کچھ سنتا ہوں ترنم میں بہت سی چیزیں سنتا ہوں اور مجھے اتنا لطف آتا ہے اور میں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کیونکہ سفر بھی کیا اس لئے سفر انتہائی خوشگوار بلکہ رنگین گزرتا ہے ان کے ساتھ اور یقیناً آپ سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی نمائنگی دنیا بھر میں کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سلمان گلانی سلام علیکم جب تک آپ کو تعرف نہ کروایا جائے کہ آپ اس قدر تنزوں مزاہ سے بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے شاعری فرماتے ہوں گے جو تنز پر ہوگی مزاہ پر ہوگی ملکہ آپ کو سنجید کی سے دیکھا جا رہا ہوگا ایسا ہی ہے اور میں بڑی سنجید کی سے مزاہ کہہ رہا ہوں واہ 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 اگر میں یہ حیرت ہوتی ہے آج سے پچاس سال پہلے سارے شاعر داڑیوں والے ٹوپیوں والے تھے پچاس سال پہلے اور اساتذہ جتنے بھی ہیں دیکھئے گا اللہ ماشاءاللہ سب داڑیوں ٹوپیوں والے تھے کلچر دبل گیا ثقافت بدل گئی تو حلیے بھی بدل گئے میں کہا کرتا ہوں کہ جلے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھ کر داڑی مل تو مجھے ملہ نہ سمجھ میرے سر پر مل ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ ظاہری بھولیا میرا تک کہ پریشان نہ ہو میرے مضمون کو پڑ میرے لفافے سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہو سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو میٹرس گا پھر منجا بھی ہو سکتا ہے ہر ٹوپی والے پھولی مجھے سمجھو وہ بیچارہ گم جاتی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کا تعلق لاہور سے ہے جم آپ کی لاہور پل آپ کا شیخ پورا اور پل پل آپ کا شیخ پورا تھا پل پل کی خبر ہم سے پہنچی ہے میری گریجویشن وہی سے ہوئی پل پل کی خبر آگئی پرائمری سے لے کے گریجویشن کالج کا دور ایک ڈرامیٹک پلپ کا پریزیڈنٹ تھا وہ شخص کون تھا کون تھا وہ شخص بتایا جائے جو ڈرامی کیا کر پہ تھا اب بھی ڈرام آبادی کر رہا ہوں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں با 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 بڑی نمازی سے یہ کون تھا جس نے یہ آپ کو ڈرامیٹک کلپ کے حوالے سے بتایا جی باقیدہ آپ نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے جی پڑے گئے ہیں پڑے گئے ہیں پڑے گئے ہیں آخر کار مان گئے کہ واقعی انہوں نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے دو سال تقریبا میں پریزیڈنٹ رہا اپنے ڈرامیٹک کلپ کا ماشاءاللہ ہمارے دو پروفیسرز تھے جو ان کو بڑا شوق تھا سٹیج پر ڈرامے تو جہاں جہاں جاتے تھے وہ ڈرامے ضرور کرتے تھے یعنی ڈرامے کرا چاہتے تھے ایک انگلیز کے تھے اور ایک جیوگرافیا کے تھے تو پتنی زندہ بھی ہیں کے نی بیچارے ہیں اگر زندہ آئے تو اللہ زندگی دے اور ان کو فوت ہو گیا تو اللہ جندت نصیب کرے آمین تو بڑے ان کو بڑا ذوق تھا ان کا شہو شاہی کا بھی تھا آدب کا بھی تھا لیکن وہ ڈراموں پر جان دیتے تھے وہ کہتے تھے یار نکلو مسلوگ الاختر ان دنوں میں بلکل ینگ تھے نوے نے فلم علاہن میں آئے تو ہم نے وہاں پر سٹیج ڈراما کیا ایک سال کیا تھا ہم نے سرائے کے باہر اچھا اور ایک سال کیا تھا منداز مفتی کا وہ جو تھا خوش فٹمات کے شہزادے مینہ گریٹ شہزادہ تھا خوش فٹمات کا شہزادہ کیا خوش فٹمات کا شہزادہ مزاج میں رنگینی وہاں سے ہی آئی ہے جی بس مزاج میں رنگینی میں والد صاحب کی طرف سے ہے یعنی ان کے ہاں بھی تفنن طبع تھا وہ مزاجہ شاعری تو نہیں کرتے لیکن بہرحال انہوں نے انقلابی کلام کہا غزل کہی اور احسان دانش کے شگردوں میں سے تھے لیکن گار میں وہ بڑے بزلہ سانج تھے آذر جو ابھی تھی بزلہ سانجی تھی تو الحمدللہ یہ جینز میں ٹرابل کر کے میرے اندر میرے میں میرے بین بھائیوں میں بھی کچھ نہ کچھ جی 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 بہرحال یہ مخبری کسی نے صحیح کیا ابھی تو آگے آگے اور مخبری آئیں گے لیکن یہ اس کی جس کو اپنے کانٹینل کیوں نہیں کیا مطلب اگر دوارہ کیا کیا ہے وہ بھی اس کے بھی اجازت والد صاحب سے بڑی مارد صاحب سے نکو مذہبی ماحول زیادہ تھا تو بقاعدہ میرے دونوں پروفیسر والد صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کوئی خاتون ایکچوال خاتون نہیں ہوئی لڑکوں کو یہ بنانا ہے خاتون تو یادر ڈیویٹ کو میں نے جب ڈراما شروع کیا اس میں اس وقت کی یہ حالت تو جو بھی تھی پپو تھے یا نہیں تھے اب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ضروری ہے ارز کرتا ہوں جی کہ شباب دیکھ کے اپنا محب حیرت یہ میری بیوٹیاں بھی دنگ کر رہی ہیں مجھے میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سورزن ہوں میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سورزن ہوں تو پھر یہ لڑکیاں کیوں تنگ کر رہی ہیں وہاں 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 پھر سون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور کیا بات ہاں فون پر لڑکیاں سون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور وہ میری شاعری سے سمجھے مجھے یانگ حضور وہ میری شاعری سے سمجھے مجھے یانگ حضور کوئی تعویز ملے ایسا چھتے جان اس سے کوئی تعویز ملے ایسا چھتے جان اس سے ایک ملنگنی سی لگے مجھے کو میری مانگ حضور اور بات بے بات کبھی مستی کبھی روتی ہے بات بے بات کبھی ہستی کبھی روتی ہے مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھانگ حضور مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھانگ حضور اور یہ تنگ پنجابی میں ہے تنگ تو انگلیش میں زبان بہت اچھے بہت ہے ٹانگ بہت ہے ٹانگ بہت ہے ٹانگ تنگ پنجابی میں ہے ٹانگ تو انگلیش میں زبان خوب چلتی ہے چلاتی ہے وہ جو ٹانگ شکی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی شکی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی وقت وقتے سے جب آتی ہے مجھے کھان دے شکی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی وقت وقتے سے جب آتی ہے مجھے کھان دے ایک دوست کی آت بیتی ہے ان کی نہیں بات کر رہا ہے یہ بہت شریف آدمی ہیں شکر لگا کرتا رہا حسینوں سے چیٹنگ انیوہ کئیوں سے ہو گئی میری سیٹنگ انیوہ کئیوں سے ہو گئی میری سیٹنگ انیوہ ان میں سے ایک حسینہ میرے دل کو بھا گئی اپنی اداوں سے مجھے پاگل بنا گئی اپنی اداوں سے مجھے پاگل بنا گئی میں نے کہا نکاح کرے گی تو مجھ سے کیا میں نے کہا نکاح کرے گی تو مجھ سے کیا جلدی سوال بین سے یہ پوچھ کر بتا جلدی تو وال بین سے یہ پوچھ کر بتا اے رشکے ہور رشکے پری رشکے نہروں ماں اے رشکے ہور رشکے پری رشکے نہروں ماں مت فیس بک پہ کر میرے ایمان کو تبا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا وقت نکاح مہر عدا نقد ہو گیا وقت نکاح مہر عدا نقد ہو گیا جھٹلا نہ دینا دوست تم میری بات کو جھٹلا نہ دینا جھٹلا نہ دینا دوست تم میری بات کو گھنگٹ اٹھایا میں نے دلنزا جو رات کو تک کر میں اس چڑیل کو بے ہو شو پوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا پوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا دل سے ہنوز اس کا میرے ڈر نہیں گیا دل سے ہنوز اس کا میرے ڈر نہیں گیا اب تک پلٹ کے دوستوں میں گھر نہیں گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہہ لے کیا کہہ لے بہت اجلان نے آپ کیوں ہے یہ بہت اچھا جی انہیں وہاں محبت ہوئی تو پھر انہیں وہاں انجام ہونا تھا اس کا اور وہ نظر آیا جی بلکل نظر آیا جی وہاں آپ کی بھی آیا نا وہ انٹرنیٹ جنریشن کو دیکھئے انٹرنیٹ جنریشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ٹیب موبائل کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے فجر ازانے سن کر سوئے مغرب سن کر اٹھے اور ایلو ایل ہے ان کا حسا ایلو ایل ہے ان کا حسا ایلو ایل ہے ان کا حسا او ایلو ایل ہے ان کا حسا او ایلو ایل جی ہے رونا پہلے اسٹیشن چیک کرنا ہے ہاتھ موباد میں توڑا تو آپ نے آپ نے گلانی بھائی جو لکھا وہ تو سارے شاکار ہیں جو کچھ بھی لکھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی بہت وائرل ہوئیں جن میں آپ میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ جو سلولی سلولی تھا نا وہ آپ کی شنافت بنا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کرو میں بات کرو اگر بس سلولی سلولی یہاں پر تو آپ کو سلولی سلولی آنے دیجئے جب مشاعرہ شروع ہو تو اس پہلے حال میں شور ہو 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 بچیاں کر رہی تھے آگے فرسٹ رو میں وہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی وی والوں کے تو بچیاں نے کہا جب شروع آنا تو بچیاں نے سلولی سلولی گلنا کرو شروع ہو گیا جی اچھا مجھے یہ سلولی سلولی اس وقت میں نے حالا کہ کھر رفع سنا ہو گا لیکن وہاں ماحول میں جب سنا میں نے کہا یہ ردیف اچھی بن سکتی تو میں نے اسی وقت چار پانچ اشار کہے کے جب میری باری آئی تو پھر میں نے وہ اسی سے ابتدا کی اور بھی بڑی وائرل ہوئی وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لئے تھی سلولی سلولی بڑی ہو لی ہو لی بڑی ہو لی ہو لی سلولی سلولی ای لیو گولی سلولی سلولی ای لیو گولی سلولی سلولی اور وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری وہ آنکھوں میں گھس کر آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی مگر پولی پولی سلولی سلولی بڑی سخت بڑی سخت خسگے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹینڈ پولی سلولی سلولی کیا فائدہ میچے نکر ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی اور سمجھ دی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میں کوئی یال بھولا ناک سمجھ دی تھی نام اس کے قرار دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی سلولی 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 اور کوکلی کوکلی گری سر سے جوں بہت اچھے کوکلی 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 کیا کوکلی ہے گری سر سے جوںے جو ظلف اس نے کھولی با 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 شاہے کیا ہے جو کی سلولی سلولی اور اچانک جو کی یہ ذرا سیریس شعور ہے ٹچیس ہے لیکن چلنے دیں اور اچانک جو کی اس نے بکرے کی ڈی مانٹ آہا بہت اچھا اچانک möglich اچانک جو کی بگرے کی ڈیمانٹ تو پاکٹٹولی سلو لی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تکوی میڈل کلاس کو اپنے بھیان کیا سیر میں بہت اچھے تو پاکٹٹٹولی اور مزا آگیا سن کے گیلانی تجھ سے ایک مزا ہی آگیا 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 سن کے گی لانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی اور یہ میرا جنگی کا اتنا اچھا مشاعرہ تھا کہ انفراموشیبل انبیانیبل انبیانیبل بہت اچھے اتنا اچھا مشاعرہ تھا اور اس میں ایک پیغام تو تھا ہی حسن مجاز کیا ہوتا ہے اور حسن حقیقی طرف ہم حسن حقیقی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن بعض صوفی حضرات سمجھتے نہیں ہیں تو اسی پیغام میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اسی پیغام میں باریش بزرگ بیٹھے تھے تو میں جانا کہو نا وہ آئی لاغ یو بولی سلولی تو کریں میں کوئی آلہ یہ اٹھ کے بھی نہیں جائے مذہبک پورا لے رہے ہیں اچھا اچھا تو میں ان کی جبین کی شکنیں دیکھ رہا تھا اتنے وہ ہو رہے تھے بزر پریشان اور ساتھ مجھے بھی ان کا باز تاریخ ہو رہا تھا مجھ پر بھی یعنی ہو میں نے پھر بعض میں چائے پھر میں نے کہا حضر جی کیا مسئلہ تھا پہلے وہ مجھے دیکھتے پھر مو دوسری طرف کھا لیا میں ادھر چلا گیا میں کہا بتایا تھا آپ اپنی عمر دیکھ رہے ہیں میں نے موبائل میں سے اپنا وہ نکالا میں نے کہا دیکھ لی اپنا حلیہ دیکھیں میں نے کہا دیکھ لیا کہتے ہیں کیا مسئلہ کنوے کر رہے ہیں آپ نوجوان بچیوں میں نے کہا ناؤزباللہ کیا ہو گیا یہ ای لیوی گولی سلیولی سلیولی یہ آپ کو زیب دیتا ہے میں پہلے تو چکر آیا تھوڑا سا پھر میں نے کہا حضرت آپ کی عمر آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اوہے پنجی تی سال میں نے کہا میرا کی قصور ہے آج تک سا ڈھی پاپ بھی نے نہیں کیا مولی سا بھائی لابیو آہا بھائی لابیو اوہ مائی سویٹھئ jersey بھائی لابیو آہ کھا اوہ می دارلنگ وا با با میں نے کہا وہ ایک دم چک ہرام سے ہوئے میں نے کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی ہے بھائیہ آئی لابیو کہنا چکہ سکتی ہے میں نے کہا بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی ہے بابا آئی لیو نہیں کہہ سکتی ہے میں کہا جو اس میں کوئی شرائع قباحت ہے کہ بیری جب بیری اپنے خامد کو آئی لیو نہیں کہہ سکتی ہے میں کہا سب سے بڑی بات وہی پہلے والی بات کہ رات کو اٹھیں دو چار دکار نفل پڑھیں اللہ میاں سے آئیستہ آئیستہ اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے اے اللہ آئی لیو جتنا آئیستہ کرے گا اللہ اتنا برامت کرے گا اتنی پکار سنتا ہے علی میں ذات سنیو رہا وہ کہتا ہے تاڑا مطلب ہے ایسی ہے تمہیں کہتا ہے تُس ہی کر رہی ہیں وابیان کی پیار دینا سکتا ہے بعد میں بھی میرے دوست دوانے جس طرح بچوں بات یہ ہے جس طرح شیر کہنا فاندنا شیر سمجھنا بھی فاند خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی اس کو رشتے سے میں اس واسطے نہ کر رہت تب سے سوئی نہیں لانی میری ماں اب تک جب سے پھوپو کی پتا خاص ہو میری ماں تک واہ 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 اچھا ہے جب سے پتا خاص ہو اور حقوق نسمہ تنخواہ میری ساری ہی رکھ لیتی ہے پھر بھی تنخواہ میری ساری ہی رکھ لیتی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ پورا میرا سرچہ نہیں ہوتا کہتی ہے کہ پورا میرا سرچہ نہیں ہوتا ہم ہر ہر تک شرم پہ بھی ہو جاتے ہیں وہ دور دے تانگیں تو کرچہ نہیں ہوتا وہ دور دے تانگیں تو کرچہ نہیں ہوتا کہتی ہے کہ پورا میرا سرچہ نہیں ہوتا یہ جو اور دی جاری رہا ہے جو اور دا جی 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 یہ ہم مناتے ہیں ہائے 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 میں بتاتا ہوں ہائے ہائے میں بتاتا ہوں ہائے ہائے ویونیورسٹی میں اس دن اتفاق سے مشاعرہ دا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں نیو کمپس میں اس دن ویلنٹینڈا ہے کہ اس نے مٹ بچوں نے واہ دی شاہ صاحب علانی صاحب روڑا میں آج ویلنٹینڈے اس پر بھی کچھ ہو جائے محمد میں نے کم توڑی عجیب بات یہ مجھ سے فرمائیش کر رہا ہے تو میں نے اسی وقت کہا میں نے کہا دو منٹھا رہو اس وقت میں نے ایک اپ بنایا کہتا ہے کہ لڑکو مناؤ جاؤں محبت خوشی خوشی کہا تک ساتھ ہوں چاہیے لڑکو مناؤ جاؤں محبت خوشی خوشی تو فے بھی دو بلاب کے تنشی فرینڈ کو تو فے بھی دو بلاب کے تنشی فرینڈ کو اچھا ہے یہ ترینڈ کو جب آئے لے کے پھول اچھا ہے یہ فرینڈ کو جب آئے لے کے پھول مت روک نہ بہن کے بھی پھر ہی فرینڈ کو مت روک نہ بہن کے بھی پھر بہت اچھے بہت اچھے مت روک نہ بہن کے بھی پھر آج کل سیلفیوں کا بڑا جناب ارز کرتا ہوں سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی چھت پہ محجبی سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی جد میں محجبی میں فیس بک کے واسدے تا سیلفیاں بنا رہا میں اپنی سیلفی لے رہا تھا کہ روک ادھر چلا گیا با 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 قرار کی فقیر نے آ کر ڈور بیل بجائی کل ایک فقیر نے آ کر ڈور بیل بجائی کل ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا بہت اچھے ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا ہاتھ جوڑ کر مجھ سے گڑ گڑا کے وہ بولا ہاتھ جوڑ کر مجھ سے گڑ گڑا کے وہ بولا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا وائف ایک مہینے سے روٹ کر ہے میکے میں ذکیر کر رہا ہے وائف وائف ایک مہینے سے میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن چمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھوک دے گا جن میرا کیا کسو پنگا تو جان بوجھ گے جن نے ہے لیا با 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 بس اسی کے ساتھ مجھے ہو اور میرے ساتھی انکر کو اجازے دیجئے آ رہی ہو ٹی رہ Потیر ٹی رہاہ ٹی توڑی 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 filthy ٹی توڑی�이 ٹی توڑی اس موسیقی